بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل میں بہت بار کہتا ہوں کہ مشکل وقت ضرور تحریک انصاف کے اوپر ہے بطور سیاسی جماعت لیکن ایک بات عمران خان کو فیلحال صرف عمران خان ہی ہرا سکتا ہے اور آج عمران خان آج کیا جب بھی کہیں پہ ہوں اور عمران خان اپنا ریکارڈ اب خود ہی توڑ سکتے ہیں عمران خان کا ریکارڈ فیلحال موجودہ سیاسی لوٹ میں کسی اور منت توڑنے کی وہ چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے اور نہ ہی کوئی آوٹ آف دی باکس سوچتا ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جلسہ میں ایک بہت بڑی خواہش رکھتا ہوں کہ لاہور کے بنارے پاکستان مسلمی قنون اب حکومت کے اندر بھی ہے کوئی ایک جلسہ وہاں پہ کر کے دکھائے عمران خان نے کوئی ایک نہیں کئی بار وہاں پہ جلسے کیے اب سوشل میڈیا کا دور ہے اور آج ڈان اخبار نے ایک مضمون لکھا ہوا تھا اور ڈان اخبار نے مضمون یہ لکھا ہوا تھا کہ جب حکومت نے نیٹ کو بند کیا تو اس دوران کیسے ٹک ٹاک کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے بیانیے کو اپنی چیزوں کو لوگوں تک پہنچایا آج عمران خان نے ایک اور سیشن کیا ہوا تھا فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر ٹویٹر کے اوپر انسٹا گیم کے اوپر وہ لائیو تھے پھر وہی بات عمران خان اپنا ریکارڈ نہ توڑے ہی ہو نہیں سکتا گو کہ اس سکتے ان کے جو کارکن ہیں ظاہر ہے وہ چھپے ہوئے ہیں وہ بچ رہے ہیں گرفتاریوں سے سمز جوز نہیں کر رہے اپنی لوکیشن چھپا رہے ہیں اس کے باوجود ٹویٹر پہ عمران خان کو اس ٹویٹر سپیس کے اندر چونسٹھ ہزار یا اس سے زائد لوگوں نے بیق وقت سنا یہ ایک طرف رہ گیا ابھی تھوڑی دیر میں پاکستان تحریک انصاف اس کے افیشل سٹیٹس بھی آپ کو دے دے گی یعنی اگر آپ یہ ملا لیں اس کو فیس بک کو بھی آپ ملا لیں یوٹیوب کو بھی آپ ملا لیں انسٹرا گیم کو بھی اور دیگر جگہوں کو بھی تو ایک بار پھر یہ تعداد لاکھوں میں چلی جائے گی جنہوں نے عمران خان کو سنا ہے تو یہ کام عمران خان ہی کر سکتے ہیں اب اس بات کے اوپر آ جاتے ہیں کہ عمران خان نے آج یہ ساری باتیں کیوں کی ہیں ایک بار عمران خان نے آج یہ بتایا ہے کہ اب وہ ٹی وی کے اوپر کوئی زیادہ بات کرتے بھی اس لیے نہیں ہے کہ تمام پرائیوٹ چینل جو ہیں وہ ایک لحاظ سے سرکاری چینل کے اندر تبدیل ہو چکے ہیں اور ایک موقع کے اوپر ایک خاتون آئی جنہوں نے بتایا کہ وہ آور سیز پاکستانی تھی ان نے بتایا کہ ان کے شوہر پاکستانی ہے اور عمران خان سے انہوں نے کہا کہ میرے شوہر آپ کو سپورٹسمن کے طور پر بہت پسند کرتے ہیں اور وہ بہت بار کہتے ہیں کہ عمران خان ہمیں دے دو تو میں انہیں کہتی ہوں کہ عمران خان ہم آپ کو نہیں دے سکتے جس پر عمران خان نے بڑے لائٹر روڈ میں بہت بڑی بات کہا دی خاتون نے کہا میں اپنے شور کو کہتی ہوں کہ نواز ریف و زرداری صاحب کو اب لے جائے جس میں نے عمران خان نے ہستے وے کہا کہ ہم اپنے دشمن کو بھی نہیں چاہیں گے کہ زرداری اور نواز ریف ان کے حصے میں آئے اب یہ باتیں ہو گئی اس کے بعد اوورال جو باتیں عمران خان نے کیے میں آپ کے سامنے ایک فوج سے متعلق ان سے سوال ہوا وہ وقاس جنرلسٹ ہیں انہوں نے پوچھا عمران خان نے کہا کہ دیکھیں نہ میری فوج سے پہلے لڑائی تھی نہ میری اب لڑائی ہے ان کے مطابق جنرل باجوہ نے جو کچھ کیا اس کا علم ہو گیا تھا عمران خان کو اس کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی تو اب وہ کیسے کریں گے پھر انہوں نے ایک اور بات کی ان کا فیلحال مشکل وقت ضرور ہے لیکن تھوڑا سبر کر لیں پھر انہوں نے قرآن کی آیات بھی سنائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تو عمران خان بلکل کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے تھے اور اس چیز کو ریالائز کرتے ہوئے رذر آئے کہ مشکل وقت ضرور ہے لیکن تحریک انصاف باؤنس بیک کریں گی پھر انہوں نے ایک اور بات کی ان کا یہ جو مرضی کر لیں یہ میچ ہار چکے ہیں پھر عمران خان نے یہ بھی کہا کہ یہ جو موجودہ پی ڈی ایم ہے وہ پی ڈی ایم ہو یعنی سنٹر گورنمنٹ ہو یا نگران حکومتیں یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی پروکسی کے طور کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہی ہیں بلکہ ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ سے متعلق بات کی اور کہا کہ سپریم کورٹ کو تقسیم کیا گیا ہے مگر دونوں تگڑے ججز ہیں امید ہے دونوں طرف کے ججز ملک کو تباہ نہیں ہونے دیں گے اور عمران خان کو جو آخری امید تھی وہ پھر بھی عدالت سے تھی اور انہوں نے کہا کہ کل ایک بر پھر عدالت کے اندر فیستہ لگاوا ہے امید ہے وہاں پہ پھر عمران خان نے دوست ممالک کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ہمارے جتنے بھی دوست ممالک ہیں وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام لے کے آئیں پھر الیکشنز کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ دیکھیں الیکشن عمران خان کی ضرورت نہیں ہے الیکشن اس ملک کی ضرورت ہے کیونکہ الیکشن ہوگا تو ہی استحکام آئے گا پھر ان کا آپ الیکشن جب بھی کروائیں پاکستان تحریک انصاف کو آپ ختم نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے آپ لوگوں کو پکڑ کر سیاسی پارٹی ختم نہیں کر سکتے یہ بالکل سپرنگ کی طرح پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کے آئے گی اور انہوں نے کہا چلیں آپ لوگوں کو تو ختم کر لیں گے ووٹ بینک کو کیسے ختم کر سکتے ہیں پھر عمران خان نے ایک اور بات چیلنج کی ان کا آپ ہمارے تمام لوگوں کو پکڑ لیں آپ ہمارے ٹکٹ ہولڈرز کو بھی پکڑ لیں ہم نئے لوگوں کو ٹکٹ دیں گے اس کے باوجود ہم دو تہائی اکثریت کے ساتھ جیت کے واپس آئیں گے پھر نگران حکومتوں سے متعلق سوال ہوا اور اس وقت جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے تو عمران خان نے کہا کہ نگران حکومتیں غیر قانونی ہو چکی ہیں چونکہ نوے روز کا اپنا ٹائم پورا کر چکی ہیں پھر انہوں نے کہا کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس کے اوپر مقدمات درج کیے جائیں گے اور ان سب کے خلاف جو ہے وہ قانون کی مطابق کا روائی ہوگی ایک بات اور عمران خان نے کل جانا ہے القادر ٹرسٹ کے اندر وہاں پہ نیپ کے اندرستانبال عمران خان نے آج وہاں پہ ایک تو ٹویٹر سپیس کے اندر القادر ٹرسٹ کے ایک بار پوسٹ مارٹن پر کر رکھ دیا ڈیٹیلز کے ساتھ بتایا کہ کیس بنیادی طور پہ ہے کیا پاکستان کے پیسے بچائے گیا یہ پاکستان کا نقصان کیا گیا پھر انہوں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو اگر تو کوئی غلط ہوا ہے دو نمبری ہوا ہے تو آپ جائیں سپریم کورٹ آپ جائیں کوئی اس کے اوپر آپ اس چیز کے اوپر کیوں لگے ہوئے ہیں لیکن اس ساری صورتحال کے دوران ایک بات عمران خان نے کی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کل بہت چانس ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا لیکن عمران خان نے ایک حوالے سے اور بات کی کہ ایک تو اندھیری رات ختم ہونے والی ہے اور ان کا مجھے گرفتار اگر کر بھی لیا جائے تو پارٹی پر امن احتجاج کرے اور ویسے بھی میں یہ فیلال کوشش کروں گا کہ آپ لوگ نہ نکلے ظاہر ہے آپ نکلیں گے گرفتار ہو جائیں گے اس کے بعد عمران خان نے جو ایک اور بات کی وہ بڑی دلچسپ ہے وہ کیا تھا وہ عمران خان نے کہا کہ اس ساری صورتحال کے دوران کور کمانٹر کا گھر جلانا ریڈیو پاکستان کی امارت جلانا جرم ہے انہیں کا پر امن احتجاج آپ کا حق ہے لیکن وہ چیز کرنا آپ کے بالکل ہے تو آج عمران خان نے پھر ایک بار جس طرح میں کہتا ہوں وہ پاکستان کی سیاست کا غیر روایتی کھلاری ہے اور وہ روایتی طور پر آپ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے عمران خان نے آج پھر چند دنوں سے جو کچھ ہو رہا تھا آج غیر روایتی انداز کے اندر اپنے کارکنوں کو ایک بار پھر ان کا مورال ہائے کیا ان کو موٹیویٹ کیا اور بہت ساری جو چیزیں ہیں اس کے اوپر کھل کے گفتگو کی ہے دوسری طرح خبریں تھی چودی پرویز الہی سے متعلق لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ چودی پرویز الہی نے آج ویڈیو پیغام جاری کیا ہے اور اس ویڈیو پیغام کے اندر انہوں نے بہت واضح انداز کے اندر بتایا کہ ہمارا عمران خان سے اختلاف تو ہو سکتا ہے لیکن ہم ایک بار پھر عمران خان کے ساتھ میں اور مونس صلاحی جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور عمران خان نے ہمارے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کیے ہم نے ان سے وفا کی اور اس مشکل وقت میں ہم عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہیں گے اور یہی بات جو ہے وہ مونس صلاحی بھی کر رہے ہیں لیکن اب تحریک انصاف کے پر مشکل وقت ہے تو آپ جانتے ہیں کھلاری پکڑے گئے جیسے کموکہ چھوڑ گئے فیصل آباد سے اور ادھر سے اور کچھ لوگ چلے گئے تو پاکستان تحریک انصاف نے بہت ساری آج تبدیلیاں کی ہیں اور اب انہوں نے شمالی پنجاب کندر صداقت علی عباسی کو پاکستان تحریک انصاف کا صدر مقرر کر دیا ہے جبکہ جو مغربی پنجاب ہے جہاں پہ آج کموکہ نے پارٹی کو چھوڑا فرو خبیب کو یہاں پہ ایک بار پھر ذمہ داری جو ہے وہ دے دی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اکھار پچھار بھی کی جا رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس چیز کو لے کے آگے چل لی آگے چلتے ہیں سپریم کورٹ سے ایک ہنگامی علامیہ جاری کیا گیا اور وہ ہنگامی علامیہ کس بارے میں تھا اب جانتے ہیں جس نے عمران خان کی پیشی تھی تو عمران خان جس گاڑی میں آیا تھے اس گاڑی کو لے کے بہت پراپوگنڈا کیا گیا مقصود قسم کے جو جنرلسٹ ہیں انہوں نے کالی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ نے عمران خان کو فلان گاڑی کے اندر لے کے آنا ہے آج جو باقاعدہ سپریم کورٹ کے جو پبلک ریلیشن آفیسر ہے ان کی طرف سے چونکہ یہ احسن اقبال نے ٹویٹ کیا ہے اس حوالے سے گفتگو کی ہے تو انہوں نے احسن اقبال کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو باتیں کی گئی ہیں کہ عمران خان نے وہ ساری کی ساری جھوٹی اور من گھڑت ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کے مطابق سپریم کورٹ نے کسی طور پہ یہ حکم نہیں دیا تھا کسی بھی گاڑی کے انتظام کرنے کا یہ اسلام آباد پولیس تھی جس نے اپنے طور پہ گاڑی جو ہے اس کا انتظام کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز حکومت کی طبیعت پھر صاف ہوئی ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں لیکن ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کا جھوٹ بھی زیادہ دیر سٹے نہیں کر پاتا اور آج بھی ان کے ساتھ ہوا ہے اور سپریم کورٹ کا علامیہ بنیادی طور پہ تھپڑ ہے زور کا آپ سے بیانیاں نہیں بن پائے گا آپ سوشل میڈیا کا دور ہے آپ چیزوں کا ہے آپ اس طرح ججز کو پریشرائز نہیں کر سکتے اور پریشرائز کیوں کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کل سپریم کورٹ میں الیکشن کے حوالے سے کیس ہے جو سپریم کورٹ کا تین رکنی بینٹس سنے گا تو امید ہے عدالت بھی باؤنس پیک کرتی میں نظر آرہی ہے یہی خیال کے اظہار کیا امران خان نے اپنا بہت سا خیال لکھئے گا خدا حافظ